بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن اور شگر کے ساتھ ہڈیاں بھی کمزور کینو بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس کے یہ نقصان بھی جان لیں کینو سردیوں کا خاص پل ہے جو رسیلہ بھی ہوتا ہے اور فائدوں سے برپور بھی مگر کہتے ہیں نہ کہ ہر چیز اتدال میں ہی فائدہ کرتی ہے اس لئے آج ہم آپ کو کینو کے کچھ ایسے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے جو زیادہ کینو کھانے کی صورت میں آپ کو بھی ہو سکتے ہیں شگر بڑھا سکتا ہے کچھ لوگ سنگترے یا کینو کا نہار مو جوس پینا پسند کرتے ہیں اگر یہ تجویز ڈاکٹر نے دی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر طریقہ ایک آر آپ نے خود ہی اپنا لیا ہے تو اس بارے میں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ پھل میں موجود گلوکوز آپ کے خون میں شگر کی سطح ایک دم بڑھا سکتا ہے ہڈیاں نیوز بیسٹ نامی ویب سائٹ کے مطابق کیونو میں ویٹامن سی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جس کی زیادتی بھی جسم میں کلشم کی کمی پیدا کرتی ہے نتیجہ آسٹوپوروسس کے مرض کی صورت میں نکلتا ہے وزن بڑھنا کیونو میں پایا جانے والا ویٹامن سی میٹابولیزم تو بڑھاتا ہے مگر یہی ویٹامن زیادہ لے لیا جائے تو میٹابولیزم بگڑ جاتا ہے جس سے وزن بڑھنے لگتا ہے نیز یہ فائبر اور کاربو ہائٹریٹس کی مقدار بھی بڑھا دیتا ہے تیزابیت کھٹی ڈاگاروں کے علاوہ کیونو کی زیادہ مقدار میدے میں تیزابیت پیدا کرتی ہے جس سے گیس کی تکلیف سینے کی جلن اور موڈ خراب ہونے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کتنے کیونو کھانے چاہیے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ کیونو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں دو کھانا مناسب ہے جوس بھی صرف دو کیونو کا پینا ہی مناسب ہے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے کیونو کا استعمال نہ کریں تاکہ اسے حضم ہونے کے لیے کچھ وقت مل سکے